خدا ونجیہ سمسی کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو گوڈ موننگ آج اٹھائیس ماہی دو ہزار بائیس ہے مطی رسول کا انجلی بیان اس کا نامہ باپ سولوی اور ستروی آدمی یوں لکھا ہے کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہیں اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہیں بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں آمین خدا منی یسو مسیح نے اپنے شہگردوں کے دفعہ میں یہ بتایا کہ ابھی ان میں ان فرائز کو ادا کرنے کی سکت نہیں ہے اس کے لئے خدا منی یسو مسیح نے دو مثالیں دی ایک کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں یہ پیوند پرانی پوشاک کو زیادہ پھار دیتا ہے دوسری مثال نئی میں پرانی مشکوں میں بھرنے کی مثال کہ وہ نئی میں پرانی مشکوں کو پھار دیتی ہے مسیح کے شہگرد ابھی ان سخت ریاضتوں کیوں اتنی اچھی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے جیسے یوہنہ کے یا فریسیوں کے شہگرد برداشت کرتے تھے یاد رکھئے کہ مسیح کے بعد کے سارے درخت یقصہ نہیں بڑھتے نہ ہی ایک جیسی قد و قامت کو پہنچتے ہیں اور نہ سارے عالم ایک درجہ کے ہوتے ہیں کچھ لوگ مسیح میں بچے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بالک ہو جاتے ہیں یاد رکھئے کہ جو نو عمر مسیحی ہیں ہمیں ان کی کمزوریوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان کو وہ خوراک دینی چاہیے جو ان کی عمر کے مطابق ہو ان کو وہ تعلیم اور تعلیم کی سختی ان پر اس حد تک ہونی چاہیے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ مسیح میں مچور ہو جاتے ہیں یہاں پر خدا مندیہ سمسیح ان کو یہی بتا رہے تھے کہ ابھی یہ اتنے مچور نہیں ہیں یاد رکھئے کہ ہمیں اس مثال کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب یعقوب پیشت تینتیس باب میں سفر کر رہا تھا تو اس نے بچوں اور مویشیوں کی بڑی فکر کی اس نے کہا کہ ان کی ایک لیمٹ ہے ایک دن ان کو چلانے کی اور اگر اس سے زیادہ ایک دن بھی ان کو حد سے زیادہ ہنکایا گیا تو یہ مر سکتے ہیں مسیح بھی اپنے خاندان کے بچوں کی ایسی ہی فکر اور نگداشت کرتا ہے اس لیے ہم اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو مسیح میں نئے آتے ہیں جو مسیح میں بچے ہیں ہمیں ان کے ساتھ ویسا ہی محبت اور پیار والا برطاو کرنا شاہیے لیکن یہ نہیں کہ ہم ساری زندگی بچے ہی رہیں ہمیں وقت کے ساتھ مچور بھی ہونا ہے روحانی بالک بھی ہوتے چلے جانا ہے خدا آپ کو برکے دے ایم دعا کریں اے پیارے باپ یہ سمسیح کے نام سے آج کے دن کے لیے ترہا شکر ادا کرتے ہیں اور میری دعا ہے خدا کہ ان تمام بھائیوں کو بہنوں کو بزرگوں اور بچوں کو جو اس پیغام کو سنتے ہیں ان کو برکت دینا موسم کے برے اثرات سے محفوظ رکھنا موسمی بیماریوں سے اور ہر طرح کی بابا سے محفوظ رکھنا اے خدا تیرا قادر مطلق ہاتھ آج کے سارا دن ہم پر ہو جو بیمار ہیں انہیں شفاہ عطا کر اور اے خدا جو ایمان میں کمزور ہیں ان کی بے اتقادی کا علاج کر ہمارے ایمان کو بڑھا اے خدا ہم تیری فرما برداری میں اپنی زندگی کو بیسر کریں مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاسٹر بشارت اور یہ پیغام آپ کو ایمانجیلیکل چورچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانے